موسیقی 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 بھارت ہمارا پڑوسے ملک ہے ان کو وہ بلاتے ہیں الہند سٹی کے نام سے انہوں نے ان کے لئے شہر بھی بنا دیا دوبائی کے اندر کیا کہیں گیا یہ سب انہوں نے اپنے فیضے کے لیے ان کو یاشی کے لیے بنائے میں بھارت میں نے بھولا کہ بھارت یاشی کے دم پہ وہ پانچویں بڑی معیشت کیسے بن گئے میں تو وہ دیکھیں نا وہ یہودی والا کام ہے نا وہ لڑکیاں بھینگ دیتے ہیں آگے تو فیضی اثر کا لیتے ہیں لڑکیاں پھینگتا ہے بھارت لڑکیاں پھینگتے ہیں کئی مثال دے نا کوئی ریپورٹ مجھے دکھائیں کہ وہ اپنی لڑکیاں بیچتے ہیں سرچ کریں تو پتہ چلے گا نا آپ سرچ کریں ہم نے تو پڑھا رہا ہے عربوں کو لڑکیاں چاہیے بھارت سے اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بھارتی ہے ہمارے ملک بھارتی کوئی کام نہیں کرتے بھارتی وہ جو مسلمان ہوں تو جا کے کام کرتے ہیں بھارت کے مسلمان وہ بہیمانی نہیں کرتے یہ پاکستان نہیں فراد کرتے اتنی بڑی انٹرنیشنل بیزتی پہ آپ کیا کہیں گے ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے بہت برا کیا ہے ایسا ایسا ہرگز کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ان اسلامی ممالک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم قلعے والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم ان کے بھائی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں یہ انہوں نے بہت غلط کیا ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس بات کا بہت افسوس بھی ہے دکھ بھی ہے یہ جو فرسٹ جنوری کو ہمیں یو اے کی طرف سے جو توفہ ملے جہاز بھر کے جو ہے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا کیا کہیں گے اس پر پہلی بات تمہیں کہوں گا کچھ پاکستانیوں کے حرکتیں ایسی ہیں کہ میں خود یوکے کا ریزیڈنٹ ہوں تو یوکے میں میں دیکھا کہ پاکستانی جو ہیں انہوں نے وہ ایک بھائی کا باؤل پکڑا ہویا اس میں کوکونٹ رکھا ہویا اس میں کسی سے رکھے ہوئے ہیں اس لیے کسی سے ہم پاکستان میں کرتے ہیں وہاں سٹیشن میں انہوں نے بیگنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے اور باقی اگر دوبائی نے اگر کچھ ایسا کیا تو کچھ کی وجہ سے انہوں نے سب کو بھیجا تو یہ غلط کیا ہے سب کو نہیں نو سو پچاس کو جو کوئی مانگ رہا تھا کوئی نسوار تھوک رہا تھا کوئی ٹرافک کو فولو نہیں کر رہا تھا میں کہوں گا یہ بلکل صحیح کیا انہوں نے دوبائی کا اشارہ پاکستان کے آئین سے زیادہ طاقت بائر ہے کیا بولا دوبائی کا اشارہ پاکستان کے آئین سے زیادہ طاقت بائر ہے ایک دفعہ پھر بھول دو یہ دوبائی کا اشارہ پاکستان کے آئین سے زیادہ طاقت بائر ہے کیونکہ سرکاری نمبر ہے نا اس کو دوبائی پھیج دو اس کو بولو کہ وہاں کی ماہرہ خانہ ہے پرنسز اس کی گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائے اور وائلیشن کر دے اور چلان سے بچ کے دکھا دے میں بھی اپنے فون دے جاؤں گا آرے کیا بات کر دیا ہم نے باجوا کو دوبائی کی سڑکوں پر ٹریفک لائٹس کو فولو کرتے دیکھیں تو پھر دیکھا ہے آپ نواز شریف یہاں پہ کیسے گھومتے ہیں ڈس گاڑیاں پیچھے ہوتی ہیں اور لندن میں کیسے وہ کر کے جا رہے ہیں اشارہ نہیں توڑ سکتے چھوٹی سی ٹکٹ لینے کو دیکھتے ہیں آپ کا پاکستان گریڈ لسٹ میں آ چکا ہوگا بس بلیک میں آنے کی دیر ہے کیا بات کر رہے ہیں نیا سال ہے نیا سال ہے میں کہتا ہوں دوزار چوبیس ہے دوزار تیس بھی آ جا گا پاکستان کا یہی حال رہے گا پاکستان کا یہی حال کیا وجوہات ہے کہ دوبائی کے اندر نو سو پچاس نیوئیئر والے دن نو سو پچاس پاکستانیوں کو ائرپورٹ سے پاپیس بھی دیا گیا کہ آپ نہیں آ سکتے کیوں بھائی آج پاکستانیوں کو باہر بھی کوئی مونی لگا رہا ہوں ہماری جو فورن پولیسیز ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں نو سو پاکستانی کیوں گئے ہیں کیا آپ اس پاکستانی کیوں گئے ہیں نو 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 بیسیکلی ہماری جو غربت ہے اس کی وجہ سے لوگ جا رہے ہیں لوگ ادھر ڈنکی لے کے کون جاتا ہے وہ ہی جا رہا ہے نا جس کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے زندگی کی وہ یہ چا رہا ہے پچیس لاکھ لے کے مروائے ہیں لوگ ہمارے ملک میں رہنے والے لوگوں نے کیوں مروائے ہیں کیا آپ کے پاس اس بات کا جواب ہے یہ میں ڈھونڈے ہیں اس کوئسن کا آنسر کے نو سو پاکستانی نو سو پاکستانی کیوں جا رہا ہے اس ملک کو چھوڑ کے ہم ذرائی طور پر خود کفیل ہیں ہم لوگ کس چیز میں پیچھے ہیں مجھے یہ بتائیں پڑھنے والے محنتی لوگ ہیں پاکستانی پاکستانی کسی سے کم نہیں ہے آج انڈیا میں سوفٹ ویئر اگر ترقی کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے کیونکہ ان کے فورن پالیسیز اچھی ہیں ہمارے ملک میں کیا ہے ٹیکس لیتے ہیں غریب کا خون نچوڑتے ہیں اور غریب کو زلیل کرتے ہیں اس ملک میں ویگو ڈالے بھیج دیے جاتے ہیں کسی چیز کے پر بھی بولنے پر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہے ہمارے پاس فریڈم ہے ہمارے پاس بولنے کے لیے ہمارے پاس کیا غربت کا کیا ریٹ جا رہا ہے مجھے بتائیں ایک آدمی جو ہزار روپیہ روز مجوریٹی کماری ہے اس سے زیادہ اوپر کسی کی بھی نہیں ہے پندرہ سو کمار لیتا ہے تو گھیک ہاں بے پہنچا ہوئی سا چھے سو بے پہنچا ہوتا ہے اب آکے ساڑھے پانسو کر دیا آپ لوگوں نے ادھر سے چپیڑ رکھتے ہیں ادھر سے کہتے ہیں کہ یہ خبر پاکستان واحد وہ ملک ہے جو ان دہشتگردوں کے ساتھ لڑ رہا ہے اپنی جانے قربان کر رہا ہے پاکستان کی عوام اپنی جانے قربان کر رہی ہے دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے دہشتگرد آئے کہاں سے یہ سوال بھی تو دماغ میں آنا چاہیے یہ دہشتگرد اگر ملکیوں کے بھیجے ہوئے ہیں جنٹوں کے بھیجے ہوئے ہیں اچھا انڈیا دوسرے ملک ہیں ان کے بھیجے ہوئے ہیں انڈیا کو کیا ضرورت ہے وہ یہاں اتنا اچھا ملک ہے دنیا کی فیو لارجسٹ اکانومی ترقی پہ ترقی ہو خوش ہے انہیں کیا لینا دینا پاکستان سے انڈیا کو ہمارے سے لینا دینا ہے کیونکہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اسلام کا دشمن ہے ہمارا مسایہ ملک ہے لیکن ہمارا وہ دشمن ہے اگر دشمن ہوتا تو 27 کروڑ مسلمان انڈیا کی زمین پہ رہ رہے ہوتے وہ مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں کیا کر رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں انڈیا میں ان کے گھر جلا رہے ہیں ان کی جانے لے رہے ہیں ان کی اس سے محفوظ نہیں ہے موڈی کا نعرہ لگا رہے ہیں میرے پاس روز خبریں آتی ہیں وہ خوف سے لگاتا ہے جو کوئی لگاتا ہے خوشی سے کوئی نہیں لگا رہے ہیں کیا ووٹ بھی کوئی خوف سے دیتا ہوگا آپ کی گردن پہ اگر کسی نے تلوار رکھی ہو یا گن پوائنٹ تو آپ کس کو اپنی جان بچائیں گے یا ووٹ دیں گے پوری قوم اگر دیکھیں لوگوں کے پاس جا دیکھیں نہ امریکہ شیلیا فرانس اٹلی جرمنی کوئی ایسا کنٹری نہیں جو کسی اور ہی کنٹری میں جا کے لائنوں میں لگ کے ویزے لے رہے ہوں پاکستان وائد کنٹری ہے کہ لائن لگی ہوتی ہے یہ ویزا لینے کے لیے کہ جی میں ملازمت کرنے کے لیے آپ کا غلامی کرنے کے لیے ریڈی ہوں میرے پاسپورٹ لو اور مجھے اپنی کنٹری کے اندر جو مرزی نوکری دوگے نا میں کرنے کے لیے ریڈی ہو جاؤں گا پاکستانیوں یہ مینٹالیٹی اپنی ختم کرو گے تو دنیا آپ کی عزت کرے گی ادر وائز آپ کو سب جگہ سے نکال دیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور جیسا کی یہ پاکستانی کہہ رہے تھے کہ بھائی جو یہ ہے اس نے یہ اچھا نہیں کیا اور ویسے ہی یہ ہمارا مسلم بیرادر ہے ہمارا مسلم بھائی ہے تو بھائی بھائی کے گھر میں جا کے اگر ایسی گنڈی حرکتیں کرو گے تو نمریہ کرو گے تو آپ کیوں پوزہ نہیں کرے گا آپ کی پچھوڑے میں لات مار کی بھائی نکالے گا چاہے آپ کا سگا بھائی کو منا ہو اور یہ بات آپ قبول بھی نہیں کرتے کہ نہیں ہمارے لوگ جا کے بھائی غلط کام کر رہے ہیں بہت کچھ گینے چونے بندے ہوگی جو یہ اخلے طور پر بولتے ہیں کہ نہیں ہمارے لوگ ایسے کام کرتے ہیں مگر زیادہ طور لوگ اس کنٹری کو دوش دیتے ہیں جس نے بھائی کیا یا خود کے ملک پہ آئی بات میں جاتے ہیں کیوں دنیا میں آپ کا boycott ہو رہا ہے یہ باتیں یہ دوستو کبھی نہیں سوچیں گے وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جو UA اور انڈیا کے تعلقات ہیں وہ لڑکیاں بیچتا ہے انڈیا بھائی چائنہ کو لڑکیاں خون بیچتا ہے جا کے جارہ دیکھیں انڈیا تو نہیں بیچتا لڑکیاں انڈیا کو ضرورت نہیں ہے اور یہ جو پیپر نے آپ کی پڑھا ہے جس پیپر میں پڑھا ہے تو شاید آپ کے پاکستان کا ہی پیپر ہوگا کیونکہ آپ کے پاکستان کا میڈیا کا کام یہ ہے بھائی چائنہ میں کتنی لڑکیاں بیچی ہے آپ کے پاکستان سے جرہا سر ریسرچ کے لیے وہ نہیں کرنا ہوگا لیکن انڈیا کے بارے میں پروپاگنڈا جرور کرنا ہے تو خیر دوستو یہ لوگ ایسی رہنے والے ہیں ان کا ہم کچھ نہیں کھڑ سکتے پوری دنیا میں بائی کٹ ہو رہا ہے پھر بھی یہ اپنی قلدی کبھی نہیں مانے لیے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آسا کرتا ہوں آپ سبھی کو اچھی لگے ہوگی تو چلیے چلتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے چاہیے ہیں